تیرے عشق کی بدالا مجھے سن تیرے عشق کی بدالا مجھے سن افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم معزز ناظرین کرام شفیق بزرگو اور عزیز ساتھیوں تحریک اصلاح و اصلاح اعمال کے جانب سے ماہ ربیع المنور کی پرمسرت اور پرنور سعاتوں میں مختلف اناوین سیرت مبارکہ کے مختلف اناوین اور موجودہ حالات کے تقاضوں اور اس کے چیلنجز کے جواب کے طور پر مقتدر علماء کرام وہ مشایخ اعظام اور مفکرین وہ اسکولرز کے تقاریر اور مختلف پرمغز انوانات پر ان کے وقی مقالات کو اور تقاریر کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحریک کو اور تحریک کے بانی کو اور ان کے معاوینین کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفرازیاں عطا فرمائے اور اس کام میں دن دگنی اور راج چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان مبارک محافل اور تقاریر اور ان مبارک ذکر پاک کے صدق و تفیل ہماری دین دنیا اور آخرت کو سوار دے موزد سامین اکرام آجیز نے سورہ الاحزاب کی اور تیویس باویس میں پارے کی تیسری آیت کریمہ کے ابتدائی تکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا دوسری آیت کا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم عورت تو ہو آغازی ہو رہا ہے اے نبی کی عورت تو ہیں عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو چونکہ آجیز کو جو عنوان دیا گیا تعدد ازواج یعنی ازواج متحرات کی تعداد اور اس کی حقائق اور حکمتیں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی موزد سامین اکرام آپ دیکھیں عورت تو عورت ہی ہوتی ہے جبکہ ہمیں آج کل کے ماحول میں یہ بتلایا جا رہا ہے اور یہ ذہن نشین کروایا جا رہا ہے کہ ہر کوئی برابر ہے ہر کوئی برابر ہے ولی بھی ہے تو عام آدمی برابر ہے یہاں تک کہ جسارتیں اتنی بڑھ گئی کہ نبی میں ہم میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں ہے ہم اور آپ نعوذ باللہ برابر ہیں نعوذ باللہ بڑے بھائی کی طرح ہیں اپنی طرح ہے اور آیتیں کوٹ کیا کرتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ کی آیتیں اب اس آیت کریم آ کے تکڑے کی طرف آ جائی ہے اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ دیکھیں قرآن کریم کا جو غائتیں غائتی طور پر جو مناظرہ کرتے ہیں جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور تائید کریں گے کہ جتنے انبیاء کرام پہلے کے گزرے ہیں یا دوسری خواتین کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے تو وہاں پر ذکر آیا ہے امرأتن کا وہاں پر امرأتن یعنی عورت کا ذکر آیا ہے اور ان کو تنہا ذکر کیا گیا اِذْ قَالَتِ مَرَأَتُ عِمْرَانَ امران کی عورت نے کہا ان کو حالانکہ بیوی ہے زوجہ کہا جا سکتا تھا وہاں پر ان کو زوجہ نہیں کہا گیا امرأتن ان کی عورت کہا گیا پھر وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فِرَعُون فیرعون کی عورت ان کے لئے بھی وہاں عورت کا لفظ استعمال کیا گیا زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا جتنی دوسری خواتین ملے گی آپ کو حضرتِ لُوتَ عَلَيْسَ وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُ مَرَأَتَ فِرْعَون اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِعِندَكَ بَيْتَ فیرعون کی حضرتِ لُوتَ علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا گیا حضرتِ نُوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا گیا نُوح کی امرأة نُوح فرمایا امرأة نُوت فرمایا اور اور مقامات آپ قرآن کا جہاں جہاں احطہ کریں گے وہاں پر لفظِ امرأتن کہا گیا عورت کہا گیا ان کو زوجہ نہیں کہا گیا حالانکہ وہ زوجہ ہے بس صرف اور صرف حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ شان یہ فضیلت عطا فرمائی گئی مصطفیٰ سے ان کی نسبت کو اللہ نے ان کے رشتے کو قرآن میں ذکر فرمایا وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِ بِهِن کہا گیا پھر فرمایا وَهَا پر غصے کا علم بھی ہے غصے میں بھی حبیبِ پاک کی زوجہ کا ذکر فرمایا یہ شان اللہ نے کسی کو اتا نہیں فرمائی سوائے حبیبِ پاک کی ازواجِ متحرات کے تو میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس حوالے سے عرض کر رہا تھا اللہ تعالی نے فرمایا یا نساء النبی اے نبی کی عورتو لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَى تم عام عورتوں کی طرح نہیں حالانکہ عورت عورت ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو آغاز میں فرمایا یا نساء النبی نبی کی عورتوں فرمایا تو نبی کی نسبت جڑ گئی تو وہ عام لوگوں عورتوں کی طرح نہیں رہی ایک نبی کی نسبت نے ان کو عام عورتوں کی زمرے سے نکال دیا جب نبی کی نسبت سے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہوئی حالانکہ وہ عورتیں ہیں کھا رہی ہیں پی رہی ہیں نکاح ہو رہا ہے اولادیں ہو رہی ہیں پہلے شہروں سے یا بی بی قدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ہیں اولادیں ہو رہی ہیں سب عورتوں کی اصناف ہے عورتوں کی صفتیں ہیں مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت جڑ گئی تو ان کے اندر عموم نہیں رہی وہ خاص بن جایا کرتے ہیں ان کی طرح دوسرے نہیں ہوا کرتے جب نبی کی جن کو نسبت مل جائے تو وہ نبی کی طرح نہیں بن سکتے عام عورتوں کی طرح نہیں بن سکتی تو پھر جو نبی کی نسبت کی وجہ سے وہ خاص بنے اس نبی کا عام لوگوں سے کیسے تقابل ہوا کر سکتا ہے وہ عام لوگوں کی طرح نبی کیسے ہو سکتے ہیں جس نبی کی اور یہ حدیث پاک کی بات نہیں ارس کر رہا ہوں میں آپ بولیں گے بخاری کی ہے تو ضعیف ہے بخاری کی ہے تو صحیح ہے ترمیزی کی ہے تو ضعیف ہے بات ہی ضعیف اور صحیح کی ہو ہی نہیں رہی ہے بات راست قرآن کریم کی ہو رہی ہے اور وہ بھی سورہ احضاب ہے جو مدینہ پاک میں نازل ہوا جس کے ناسخ ہونے کا تو کہ کوئی احتمال نہیں بنتا منسوخ ضرور ہو سکتی ہے ناسخ نہیں ہو سکتی یہ آیتیں ناسخ ہو سکتی ہے منسوخ نہیں ہو سکتی یعنی دوسری پہلی آئے ہوئی آیتوں کو یہ منسوخ ضرور کر سکتی ہے مگر یہ خود منسوخ آیتیں نہیں ہے تو پتا کیا چلا نبی کی نسبت نے ان کو عام لوگوں کے زمرے سے علاہدہ کر دیا جو نبی کی عورتیں نبی سے تعلق جڑ جائے تو وہ عام نہیں رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں ان سے جو نسبتیں ہیں جو چیز کو نسبت مل جائے وہ نسبت عالی وہ عرفہ ہو جاتی ہے اس کا تقابل کسی چیز سے نہیں ہوا کر سکتا ایک اور آپ کو حدیث پاک اسی زمن میں میں آپ کو عرض کر کر اپنی موضوع کی طرف آؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائن سے صحابہ اکرام نے پوچھا دوسرے حضرات نے پوچھا کہ آپ مومن اور منافق کو کیسے پہچانتے ہیں پہچان دل کا حال ہے مومن بھی ہے تو دل کا ہے منافق بھی ہے تو دل کا حال ہے اب میں اگر نفاق پر ہوں یا ایمان پر ہوں یہ مجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے میرے دل کا حال ہے سامنے والا تو اس پر متعلی نہیں ہو سکتا اس کو تو پتا نہیں چل سکتا میرے دل میں کیا چل رہا ہے قربان جائیے صحابے کرام سے پوچھا گیا آپ تمیز کیسے کرتے ہیں منافق ہے یا مومن ہے قربان جائیے آپ دیکھیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے میلاد پاک ہم سن رہے ہیں تو بات میلاد پاک کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیجی زندگی ایسا پیش کیا جاتا ہے کوئی عام آدمی کی کوئی زندگی بیان ہو رہی ہے نہیں جب بات ہو حبیب پاک کے میلاد کی تو بتلایا جائے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے ان کی شان والا کوئی نہیں ہے ان کی آل کی طرح آل کوئی نہیں ان کی اولاد کی طرح کوئی اولاد نہیں ان کی ازواج کی طرح کوئی ازواج نہیں ان کے اصحاب کی طرح کوئی اصحاب نہیں ان کے لباس کی طرح کوئی لباس نہیں ان کی کمبل کی طرح کوئی کمبل نہیں ان کے جانوروں کی طرح کوئی جانور نہیں وہ بے مثل و بے مثال جو ان سے جڑ گیا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانور ہے جس کو ہم میول کہلیں کچر جو سب سے خبی جانور مانا جاتا ہے گدہ کی قسم میں سے ہی ہوتا ہے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے میول کچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوا کرتے ہیں یعنی چلا کرتے تھے اس پر سواری فرمایا کرتے ہیں صحابے کرام فرماتے ہیں کہ وہ جانور اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیں اس میں صحابہ کا عقیدہ بھی پتا چل رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ بھی پتا چل رہی ہے ہم کیا کرتے وہ آدمی جو نیا تھا اس کے قریب سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانور ہے اس کو بازو سے گزارتے ہیں اگر وہ مومن ہوتا اور خچر کا علم غیب دیکھو آپ مصطفیٰ ایک بار خچر پر سوار ہو جائے جس سواری پر مصطفیٰ سوار ہو جائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا فیضان اور آپ کا فیض اس جانور کو بھی مل رہا ہے بازو سے گزارتے مومن ہوتا تو وہ خاموش گزر جاتا اگر کوئی منافق ہوتا حالانکہ دل کا حال ہے دل کا حال ہے مگر ایک جانور جان رہا ہے کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے کبھی اس پر سواری فرما لی ہے فرماتے ہیں کہ منافق کے پاس سے گزارتے وہ منافق کے قریب جا کر پہشاب کر دیتا ہم پہشان لیتے یہ منافق ہے مومن کے پاس سے ہوتا تو وہ راز گزر جاتا تو صحابہ کا بھی اخیدہ ہے کہ مصطفیٰ سے جو جڑ جائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا اثر اس پر بھی ہو جاتا ہے اس وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت ہی دل کے احوال پر آپ کے حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت جس کو جوڑ لے جس سے جڑ جائے جو مصطفیٰ سے اس پر بھی فیضان کا چشم کرم پڑھ ہی جاتا ہے برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسادے برسانے والے معزز سامین کرام تو میں یہ بتلا رہا یہ چاہتا تھا کہ جو حبیب پاک سے جڑ جائے وہ بھی بے مصطفیٰ میں سال ہو جاتا ہے اب عام جانور ہے آپ کوئی جانور اپنا بکری لے لیں کوئی بھی جانور لے لیں آپ گزار لیں کسی کے اوپر سے آپ کو پتا نہیں چلے گا تو عام جانور میں اس جانور میں فرق ہوتا ہے فرق کیوں ہے چونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے دوش پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار فرما دیا اس کا فیضان اس پر بھی ملا ہے یعنی حبیب پاک صرف انسانوں کو مسلمانوں کو ہی نہیں نوازتے ہیں جو آتا ہے زمین کے ذرے بھی ہے تو ان زمین ذروں کو کبھی خاک شفا بنا دیا کرتے ہیں کبھی ان ذروں کو جو حبیب پاک کے دست مبارک سے چھو جائے قدم مبارک سے لپڑ جائے نالین پاک سے جڑ جائے وہ ذرے بھی خاک شفا بن جایا کرتے ہیں اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں بسم اللہ ریقتی ارزینا یعنی جب بھی کوئی بیمار ہو جاتے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے تو مدینہ پاک کی مٹی اٹھاتے بسم اللہ ریقتی ارزینا یہ دعا پڑتے اور ان کو کھلا دیا کرتے مٹی اور شفا ہو جایا کرتے تو میں ارز کر رہا تھا کہ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا ہے اب جو وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے تو ان کو عام لوگوں پر محمول بھی نہیں کیا جا سکتا ہم کمپیر نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی طرح ہے یہ ہماری طرح ہے یہ ہم ان کی طرح کمپیر بھی نہیں ہو سکتا کمپیرجن کمپیرجن ایکوالیٹی میں ہوتا ہے برابر ہو تو کمپیرجن ہوتا ہے کمپیرجن آسمان کی وسط کے برابر ہے کیونکہ آپ تقابل ہی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ آسمان کی بلندی آپ کو نہیں پتا ہے آسمان کی وسط کا احاطہ نہیں کر سکتے آسمان کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہیں آپ کو نہیں پتا ہے اس کی ابتداء کیا ہے نہیں معلوم ہے اس کی انتہا کیا ہے نہیں پتا ہے جب یہ نہیں پتا ہے تو آپ تقابل نہیں کر سکتے آپ یہ بول سکتے میری زمین فلان گراؤنڈ کے برابر ہے کیونکہ گراؤنڈ آپ کو پتا ہے کتنے گز کا ہے تب آپ اگر کمپیریجن کریں گے تو اس کا کمپیریجن قبول قابل قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو معزز سامین اکرام ازواج متحرات کو عام خواتین پر محمول کرنا ان کو عام لوگوں کی طرح عام خواتین کی طرح ان کا تقابل کرنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے وہ عام لوگ نہیں ہے بلکہ وہ خاص الخاص ہیں جن کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم مبارک میں جگہ دی ہے وہ عام خواتین نہیں ہو سکتی اس پر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا نہ خود نکاح کیا نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا جب تک کہ اللہ عز و جل کی طرح سے وحی نہیں آگئی تو اب جب وحی آئی ہے نکاح کے لیے تو اب حبیب پاک کی تنہا پسند نہیں ہے یہ حبیب پاک کا تنہا مرضی اور ارادہ نہیں ہے یہ اللہ کیا بھی مرضی ہے اللہ کا بھی ارادہ ہے اللہ عز و جل کا بھی حکم شامل حال ہے جب تک کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے تو پھر عام آدمی عام حالات اس کے اوپر منطبق ہی نہیں ہوا کر سکتے اور ایک بات اکثر جو تعداد ازدواج پر میری گفتگو کا عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج متحرات کو زیادہ فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو آج ہی میں کل کل کی بات ہے تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کتاب مطالعہ میں تھی تو دورانے کی مطالعہ کل صبح میں فجر کے بعد بیٹھا تو مجھے ایک بات بڑی ہی خوبصورت ترین جو شاید میں نے ہے حقیقت مگر میں نے پہنی مرتبہ پڑھی ہے ہو سکتا ہے کہ دوسرے حضرات نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح جو فرمایا حضرت سیدتنا خدیجت القبرہ سے فرمایا اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے کموبیش پچیس سال پچیس سے بڑھ کر ستائیس سال تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ستائیس اٹھائیس سال تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا پہلا نکاح کے بعد ستائیس اٹھائیس سال تک دوسرا نکاح حضرت بی بی خدیجت القبرہ ہے وہی کافی تھی ان سے نکاح ہوا اور میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی خواتین سے نکاح فرمایا ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف وہ خواتین ہیں نہیں اس میں کی ہر ایک کی ایک کیٹیگری ہے ہر ایک کی ایک شان ہے فضیلت ہے تنہائی اور ان کی انفرادیت ہے جس سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال ہو گیا حضرت قدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ و ارزاہ کا جب آپ کی پینسٹھ سال کی عمر شریف ہے اور حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچاس سال ہیں پچاس سال ہو چکی ہے پچاس سال کے بعد ہمارے پاس تو چالیس کے بعد پیتالیس کے بعد آدمی کو عمر رسیدہ کہا جاتا ہے پچاس ہو جائے تو ان کے اوپر شباب کے یعنی بڑھاپے کے زوف کے احوال سادر ہوا کرتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ کا وسال ہو چکا خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے نکاح نہیں فرمایا اس کے بعد سیرت پاک کے جاننے والے ہیں اگر وہ سیرت پاک کے تسلسل کو دیکھیں جو مجھے نادر بات لگی وہ بتانے جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال ہوا حضرت بی بی خدیجہ کا حضرت ابو طالب کا دونوں کا وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور غمزدہ رہنے لگے افسردہ اور حزین و ملول رہنے لگے کیونکہ حضرت بی بی خدیجہ گھر کی مین سپورٹر فائننشیل سپورٹر اور حضرت ابو طالب گھر کے باہر کے سپورٹر دونوں سپورٹ ایک ساتھ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے تو اللہ تعالی نے اور پھر اس کے فوری بار آپ نے طائف کا سفر فرمایا طائف میں لوگوں کا برا رویہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملول رہنے لگے تب اللہ تعالی نے آپ کو میراج کے لیے بلایا اور دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میراج کے لیے تشریف لے گئے مسجد اقصہ گئے جنتیں دیکھی دوزغ دیکھی تمام چیزوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا حتى الاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار خداوندی سے لطف اندوز ہوئے اور بہرہ ورف ہوئے ہو کر کے پھر واپس اس دنیا میں تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج پر جانا کمال نہیں ہے جا کر واپس آنا سب سے بڑا کمال ہے حضرت عدریس علیہ السلام گئے جا کر کے وہاں کے تجلیات اور انوار دیکھے فرمایا باریہ تعالیٰ اب نیچے پھر واپس نہیں جاتا اللہ نے فرمایا قوم اللہ تعالیٰ کو دوسرا انتظام فرما دے میں یہ رہوں گا اللہ فرماتا ہم نے ان کو بلندترین مقام عطا فرما دیا موزز سامین اکرام اللہ کے تجلیات یہ تو اللہ کی تخلیق کے تجلیات دیکھ کر کے وہاں رک گئے یہ تو راس اللہ کی تجلیات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہیں آپ کا میراج پر جانا کمال نہیں ہے میراج سے پلٹ کر آنا اس سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کمال ادھر جانا جو تھا اللہ کا سفر الاللہ تھا ادھر جو لوٹنا ہے سفر الالخلق ہے تو اللہ کے سفر کو چھوڑ کر کے مخلوق کے لیے آپ پلٹ کر آ رہے ہیں وہ اس سے بڑا کمال ہے اس سے بڑا سبر اور تحمل کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ اندازہ لگائیے ہم اگر اب جیسے حضرت عدریس علیہ السلام کی بات ہے کچھ چیزیں دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات لے لیں آپ نے اللہ کا کلام سنا سننے کے بعد آپ نے سوچا کہ جب کلام میں اتنی شیرینی ہے اتنی لذت ہے اتنی جاذبیت ہے اور اتنی شیرینی آنکھوں کو رس گھول رہی ہے کانوں میں رس گھولے جا رہے ہیں جب اتنی میٹھی آواز ہے تو اس آواز والے خدا کا عالم کیا ہوگا اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا ربی عرینی کا آپ نے مجدہ پیش کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لندھارانی تم نہیں دیکھ سکتے تو معزز سامین کرام آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ دیدار کی طلب پیدا ہو جائے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کر کر کے واپس آئے ہیں اور امام خرطبی علیہ الرحمن نے میں یہاں پر ایک کلمہ مترزہ کے طور پر ارز کرتا چلوں سوریف بقرہ میں تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے تلک الرسول افضلنا بعضہم علیہ بات اللہ نے رسولوں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت اتا فرمائی ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا بات کیا تو اکثر مفسرین نے ایک بات لکھی کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کیونکہ دوسرے مقام پر ہے یہ دیکھیں قرآن کریم کے علوم بڑے معارف بڑے دقیق ہے اور گہرائی والے ہیں مگر امام خرطبی علیہ الرحمن کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا یقیناً ایک مصداق تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرور ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کا دیدار یعنی کلام ادھورہ ہے ناقص ہے کیونکہ کلام کامل کب ہوتا ہے جب سننے والے کو آپ دیکھیں تو وہ کلام کامل ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا کلام ناقص ہے انہوں نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے مگر یہاں پر مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اولا اور افضل مصداق ہے کیونکہ مصطفیٰ نے دیکھا بھی ہے اور کلام راست کیا ہے موسیٰ نے زمین پر کلام کیا ہے اور مصطفیٰ نے آسمانوں پر ارش مولا پر کلام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پردے کے پیچھے کلام کیا ہے حبیب خیر الانام نے اللہ سے بالراست دیدار کے ساتھ کلام فرمایا ہے آپ کا کلام کامل ہے موسیٰ کا کلام ناقص ہے فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ سے مراد حبیب پاک کی ذات مبارکہ ہے ورفع بعضہم درجات سے مراد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو معزز سامین اکرام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے کے بعد جب زمین پر واپس آئیں تو اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ حدیث پاک خود ہے جب بندہ اللہ کا دیدار کر لے گا تو اسے کوئی تمام آخی نہیں رہی گی کوئی اللہ خود فرما رہے لَهُمَّا يَشَاءُنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَ مَزْید اور ہم ہماری طرف سے مزید عطاق فرمائیں گے اللہ کی طرف سے جو مزید ہے دیدارِ الٰہی اب اس کا اندازہ لگائیے کس قدر وہ عالی وعرفہ ہوگی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا دیدار فرما کر واپس آئے ہیں تو اب دنیا کی ساری خوبصورتی حسن و جمال ہیچ ہے دنیا کی ساری بلندیاں ہیچ ہے دنیا کا سمام حسن و جمال ہیچ ہے اب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی نظر میں اب بھانے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے ویسا نہیں کوئی اب کون چیز نگاہوں میں ججے گی جب آخر چیز دیکھ لیا ہے اللہ کا دیدار کر کر آئے ہیں اب دنیا کا حسن و ہیچ ہے دنیا کا حسن و ہیچ ہے جب ایک یوسف کا حسن دیکھ کر کے خواتین اپنے ہاتھ کٹ لیں اپنے ہاتھ کٹ لیں اپنی بدنامی کو منظور کر لیں تو یہ خالق یوسف کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر کر کے آ رہے ہیں اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے جب مومنین اللہ کا دیدار کر کر کے واپس جائیں گے تو ان کو جنت کی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی ہوروں کی خوبصورتی کوئی نظر نہیں آئے گی ہیچ نظر آئے گی کیونکہ آلہ اور عرفہ چیز دیکھ لیے اب یہ دنیاوی چیزیں معمولی چیزیں حقیر نظر آئے گی میں ارز کر رہا تھا جو آپ کو نکتے کی طرف آپ کو نشاندہی کروانا چاہتا تھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا نکاح فرما کر میرات تشریف لے گئے دیدار خداوندی کر کر کے آئے ہیں اب دنیا کا سارا حسن ہیچ ہے اب حبیب پاک کی جتنی ازواج ہے بات کی ہے یعنی اس سے پتا چلتا حبیب پاک نے اپنی خواہش کے لیے یا ذات کے لیے یا خوبصورتی کے لیے نکاح نہیں کیا جو کچھ نکاح ہوئے ہیں ضررت ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ دیدار خداوندی دیکھ کر آئے ہیں اب دنیا کی سارا حسن بھی سامنے ہوگا تو ہیچ نظر آئے گا کیوں یہ خوبصورتی نظروں میں جچتی نہیں ہے اب نگاہوں میں کوئی جچنے والا ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ ان نگاہوں نے اس خداوند خدوس کو دیکھ لیا ہے تو معزز سامین کرام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی چیز جو ازواج کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نوذباللہ نفسانی خواہشات کے لیے نوذباللہ ثم نوذباللہ الفاظ کفر نشد کرفنا باشد کہ نقل کرتے ہوئے نقل کرنا بھی اس وجہ سے کہ بھئی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے نوذباللہ نفسانی خواہشات کے لیے نفسانی خواہشات ہی کیا تھی وہاں کوئی خواہش ہی باقی نہیں تھی آپ نے ہر خواہش کو دم قتم کر دیا تھا میراج کی رات جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربات تشریف لے گئے اللہ نے پوچھا ہے حبیب کوئی خواہش ہے کوئی آپ کی مدعا ہے کوئی ارادہ ہے کوئی مرضی ہے کوئی چاہت ہے تو بولیے آپ نے یہ نہیں فرمایا مجدیدار چاہیے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے نہیں اپنی ذات کو فنا کر دیا فرمایا اتحیاتو للہی وصلواتو وطیبات میری جسمانی ظاہری ہر چیز تیرے لئے ہر چیز تیرے نام قربان ہے حبیب پاک نے سب نچھاور کر دیا تھا کوئی خواہش ہی باقی نہ تھی کوئی خواہش ہی باقی نہ تھی آدمی کے اندر جب خواہش رہتی ہے تو وہ آدمی کسیف بن جاتا ہے لطافت ختم ہو جاتی ہے خواہشات ہو تو لطافت ختم ہوتی ہے کسافت آیا کرتی ہے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو کیا تھا یہ بھی ازواجی کے حوالے سے ہے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو بزار کرنے کے بعد تہارت سے فارغ ہونے کے بعد کیا دیکھا ہے وہ فرماتی جب آپ حبیب پاک تشریف لے جاتے جا کر واپس آتے تو میں پہلے کوئی چیز نظر نہیں آتی مجھے یعنی جیسے ہی آپ بولو بزار فرماتے زمین شق ہوتی اس کو اندر داخل کر لیا کرتی اس کو محفوظ کر لیا کرتی اور پھر فرماتی ہے کہ پہلے جانے سے پہلے بدبو آیا کرتی تھی اگر اس مقام پر حبیب پاک جانے کے آنے کے بعد وہاں پر خوشبو آیا کرتی تھی حبیب پاک جو میوہ نوش فرما لیتے کھانے سے پہلے اس میں اندر جو جتنی خوشبو ہوتی آپ کے بولو بزار کے اندر اس سے زیادہ خوشبو آیا کرتی کیوں لطافت ہی لطافت ہے کوئی کسافت نہیں ہے ہم کھاتے ہیں تو بدبو کر دیتے ہیں کسافت ہی کسافت ہے ہمارے اندر وہاں پر کسافت کا نام ہی نہیں ہے لطافت ہی لطافت ہیں لطیف سے لطیف تر ہے الطف ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لطیف سر ذات مبارکہ ہے کوئی خواہش نہیں ہے کوئی زندگی کی کوئی خواہش نہیں کوئی مدعا نہیں سب کچھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے اپنی اللہ کے دربار میں نچھاور فرما دیا اب ازواج متحرات سے نکاح کا آغاز ہوتا ہے پہلے حضرت ام سعودہ سے ہوتا ہے پھر حضرت بی بی خدیجہ سے ہوتا ہے حضرت حفظہ سے حضرت ام سلامہ سے حضرت زینب سے زینب بنت خزائمہ سے زینب بنت جہش سے صفیہ سے جوئیریا سے ام سلامہ سے ساروں سے نکاح ہوتا جا رہا ہے حضرت محمونہ سب سے نکاح ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو نکاح فرمایا اپنے خاندان میں خاندان کی خواتی حضرت بی بی خدیجہ سے نکاح فرمائے حضرت زینب بنت جہش سے اپنی پھوپی کی بیٹی سے آپ نے خاندان میں نکاح فرمایا دوسری چیز آپ نے اپنے قبیلے میں نکاح فرمایا یعنی خوریش میں نکاح فرمایا جس میں حضرت بی بی آئیشہ بھی شامل ہے حضرت بی بی حفظہ شامل ہے پھر دوسرے قبائل میں بھی فرمایا بنو میہ میں فرمایا جیسے حضرت ام حبیبہ ہے حضرت ابو صوفیان کی بیٹی ان سے نکاح فرمایا خاندان میں قبیلے میں قبیلے کے باہر نکاح فرمایا اپنی برادری کے باہر نکاح فرمایا پھر اس کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں میں سے بھی نکاح فرمایا حضرت سفیہ سے نکاح فرمایا آپ دیکھیے جتنی تریخہ کار بات کے پھیلانے کے اسلام کے پھیلانے کے ذرائع بن سکتے تھے حبیبہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے حضرت بی بی صفیہ سے نکاح فرمایا جو یہودی تھی یہودی کی بیٹی یہودی سردار کی بیٹی تھی آپ نے ان سے نکاح فرمایا حضرت امی میمونہ رضی اللہ عنہ بنو مستلق ہے ان کے قبیلے سے ان سے آپ نے نکاح فرمایا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مالداروں سے بھی نکاح فرمایا حضرت بی بی خدیجہ سے پھر اس کے بعد آپ نے غریبوں سے بھی نکاح فرمایا حضرت امی سلمہ سے نکاح فرمایا آپ نے بیواؤں سے نکاح فرمایا پوری بیوائیں ہیں پوری بیوائیں ہر عمر کی پھر الگ الگ اور پھر آپ نے قوانی سے بھی حضرت بی بی آئیشہ سے بھی نکاح فرمایا آپ تقسیم کرتے چلے جائیں آپ کے نکاح جو الگ الگ طور پر ہوتے گئے آپ ہر ایک کیٹیگری اس میں پائیں گے تیز مزاج والوں سے بھی نکاح فرمایا کیسے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر رضی اللہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں بڑی سخت مزاج ہے بڑی طبیعت کے اعتبار سے سخت مزاج مانی جاتی ہیں سخت مزاج ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ آپ کی لڑائی بھی ہو گئی ہیں آپ نے ان سے بھی نکاح فرمایا ادھر حضرت عم سعودہ نرم خو نرم طبیعت والی نرم طبیعت والی خاتون سے بھی آپ نے نکاح فرمایا معزز سامین اکرام آپ اور جدو سخہ لٹانے والی خواتین یعنی حضرت حفظہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو حضرت زینب زیادہ جاتی ہیں حضرت زینب بنت جہش کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے جاتے ہیں اور آپ جو شہد کھا کر آتے ہیں ہمیں پسند نہیں وہ بات کا آغاز بھی حضرت حفظہ کے بارے میں آتا ہے پھر اس کے علاوہ جو دوسری آیت ہے کہ ہمارا جو نان نفقہ ہے اس میں بڑھانے کا جو مطالبہ تھا وہ بھی حضرت حفظہ کے بارے میں آتا ہے سخت مزاج ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل رہے ہیں بتا رہے ہیں دیکھو سخت مزاج آ جائے تو ایسے لے کر چلنا ہے نرم مزاج آ جائے تو ایسے لے کر چلنا ہے بڑی عمر والی آ جائے تو ایسے لے کر چلنا ہے کماری آئے تو ان کے ساتھ ایسے محبت سے پیش آنا ہے اگر کوئی اپنے قبیلے والی ہے تو اس کو بھی لے کر چلنا ہے اپنے قبیلے اور قبیلے کے باہر والی ہیں ان کو بھی ایسے لے کر چلنا ہے خاندان کے باہر والی ہے تو ان کو بھی لے کر ایسے چلنا ہے غیر اہلِ کتاب والی ہیں تو ان کے ساتھ کیا حسنِ سلوک کرنا ہے ہر قسم کے معاملات حبیبِ پاک میں فرمائے ہیں تاکہ کیا اب ہم امت میں قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان کو بتانے کے لئے اگر تمہاری بیوی سخت مزاج آ جائے امِ حفظہ تمہارے لئے کردار رہے گی اگر کم عمر آ جائے تو بیوی عائشہ کا کردار تمہارے اندر میرے کردار جو عائشہ صدقہ کے ساتھ ہے وہ تمہارے لئے اسوا رہے گا اگر تمہارے پاس بڑی عمر کی خاتون آ جائے تو تمہارے لئے خدیجہ القبرہ کا کردار تمہارے سامنے رہے گا مالدار آ جائے تو اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کا کردار نمونہ تمہیں میری وہ زندگی جو خدیجہ القبرہ کے ساتھ ہے ان کو اختیار کر لینا اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ بیوی غریب آ جائے پست خاندان کی ہو تو میرا کردار جو عم سلمہ کے ساتھ تھا ان کو دیکھ لیں اور کیسا کردار تھا حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلحہ حدیبیہ کا موقع ہے سارے صحابے کرام عمرے کے عالم میں ہیں احرام باندے ہوئے ہیں پورے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں بغیر عمرہ کیے کے جائیں گے ہم چاہے صلحہ ہو جائے کچھ ہو جائے مگر ہم احرام عمرہ کرے بغیر واپس نہیں جائیں گے ہم جان لٹا دیں گے مگر ہم عمرہ کرے بغیر نہیں جائیں گے صحابے کرام کا جوش ایمانی ہے حالانکہ نافرمانی حکمہ دولی ہو رہی ہے مگر ایمان کا جذبہ ہے ایمانی حرارت ہے فرمائے نہیں یا رسول اللہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمرہ نہیں کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائے وہ لوگ نہیں مانیں آپ اپنے حجر میں واپس آئے ام سلمہ رضی اللہ عنہ مالداری کے اعتبار سے غریب خاتون ہیں غربت والی خاتون ہیں مگر اندر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا ایسی بات ہو گئی ہے تو فرمانے لگیں حضرت بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں ہمارے لئے اس وائر نمونہ ہیں کیوں ہیں اسی لئے ہے کیا سب سے غریب خاتون ہیں پہلے تو یہ ہمارے پاس بیوی سے مشورہ کرنا ہی بودبوری بات سمجھی جاتی ہے قیدر بیوی کا غلام ہو گیا جورو کا غلام ہو گیا ایسا ہو گیا یہ ان کے نعوذ باللہ نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں مگر حبیب پاک دو عالم کے مختار ہے آسمان پر نظر اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ قبلے بدل دے مصطفیٰ اشارہ کر دیں تو چاند دو تکڑے ہو جائے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے واپس آ جائے پہاڑ سجدریز ہو جائیں جھاڑو پہاڑ سجدے میں گر جائیں اگر اللہ سے کوئی سر اٹھا کر صرف دل میں ہی ارادہ کر لے تو وہی نازل ہو جائے مگر وہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ وہ بھی غریب ہیں مال کے اعتبار سے غریب ترین زوجہ متحرہ ہے ان سے آپ مشورہ فرما رہے ہیں یہ اسواہ نمونہ ہمیں سکانے کے لیے ہے کہ دیکھو ایسا مت سمجھو کہ عورت کو یہ نہ سمجھو جانا تعلقات ہوتے ہیں ایک صاحب کہنے لگے مل صاحب میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا اکیلا بیٹھ کر تنہے تنہا کھاتا ہوں میں نے کہا جیوں تو کہنے لگے کہ نہیں مل صاحب اگر ان کو ساتھ بٹھا کر کے کھائیں گے ہم تو ہمارا ڈر نکل جائے گا میں نے کہا بیوی ہے یا کوئی آپ شہر ہے یا کوتوال ہے یا جج ہے یا پھر آپ جلاد ہے کہ سزا دینے کے لیے بیٹھیں میں نے کہا در کی کیا بات ہے وہ تو محبت کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے محبت کا مودت کا رشتہ بنایا اللہ نے وہ آپ رشتے کو کہہ رہے ہیں کہ در کا خوف کا رشتہ بنا دیں تو معزز سامنے کے لیے ہم کئی لوگ ہیں ایسے خواتین سے کوئی مشورہ نہیں کیا کرتے مگر میرے اور آپ کے آقا مدنی تاجدار کا تو یہ اسلوب رہا ہے آپ نے اپنے اصحاب سے بھی مشورہ فرمایا کم عمر لوگوں سے بھی مشورہ فرمایا بچوں سے بھی مشورہ فرمایا یہاں تک کہ آپ نے اپنے ازواج سے بھی مشورہ فرمایا اپنی بیٹی سے بھی مشورہ فرمایا کرتے تو معزز سامنے کے لیے حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو ایک آپ کو تجریز پیش کروں ایک سلیوشن ہے میرے پاس فرمایا کیا ہے بتاؤ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جا کر بولیں گے تو ان کا غصہ اور بڑھے گا وہ جذبات میں آئیں گے آپ ایک کام کریے آپ جا کر کے اپنا جانور زباہ فرمائیے حلق کروائیے احرام اتار دیجئے کچھ مت بولیے آپ بولیے مت آپ عمل کریے آپ کے صحابہ آپ کا کوئی عمل دیکھے اور اس پر عمل نہ کریے تو ہوئی نہیں سکتا آپ جائیے اپنا جانور کا دم دے دیجئے سرقلم کروائیے اور اپنا حلق کروائیے احرام اتار دیجئے اب صحابہ کرام نے دیکھا یہ تو مصطفیٰ کی سنت بن گئی اب ہم کیسے رہ سکتے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احرام اتار دیا ہے ہم عارت احرام میں کیسے رہ سکتے ہیں سارے صحابہ جاتے گئے اور اپنے حلق کرواتے گئے اور اپنے احرام اتار دیا ہے کس کا مشورہ تھا ایک زوجہ کا مشورہ تھا وہ بھی غریب خاتون ہیں وہ بھی غریب خاتون ہیں سب سے غریب خاتون کہلائی جاتی ارے وہ تو مصطفیٰ جانے رحمت دل کے احوال پڑھنے والے ان کی دل میں اگر خیال بھی گدرا تھا تو مصطفیٰ جانتے ہیں مگر ان کی زبانی کیوں فرمایا گیا تاکہ خیامت تک ہمارے لئے نمونہ بن جائے کوئی وقت آئے تو اپنی زوجہ سے مشورہ کرنا ان کا مشورہ میں بھی برکتیں رکھی ہوئی ہیں یہ بتلانے کے لئے حبیب اداور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ فرمایا اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے دریدہ ذہن کہے گا بھئی امی سلمہ کو اتنا معلوم تھا تو نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا ہوتا ہی ہے ذہن میں آتی ہے شیطان جب ان کے دل میں ہوتا ہے شیطانی وساویسی آیا کرتے ہیں تو معزز سامین اکرام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کیٹیگری کی خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا نکاح کیوں فرمایا اسی لئے فرمایا تاکہ ہمیں ہر کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ ہر مختلف اور ایک کا دوسرے کے ساتھ طبیعتوں میں مختلف تھی حضرت امی سودہ بڑی نرم دلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ انتقال پہلے انتقال انس خاتون کا ہوگا اس زوجہ کا ہوگا جس کے ہاتھ لامبے ہیں لامبے ہاتھوں والی ہے اب سارے ازواج گئے جا کر اپنے ہاتھ ناپنے لگے کے لئے کس کا ہاتھ لامبا رہے پہلال وہ کسی کا ہوا اس میں ہوا یہ کہ وصال کے وقت حضرت امی سودہ رضی اللہ عنہ کا ہو تو لوگ ازواج سمجھنے لگی کہ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد حقیقی ہاتھ نہیں تھے بلکہ جود و سخا لٹانے والی سب سے زیادہ جو تھی ان کے معاملے میں یہ فرمایا گیا یعنی جو ہوتا اور اس قدر پاکباز اس قدر نیک کو کار ہے صرف اس لیے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں رہے آپ کی ازواج میں رہے آپ نے چونکہ آپ نے زوجہ کے لئے ایک ایک دن مقرر فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ نہیں میرا جب آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی رجحان بی بی آئیشہ کی طرف زیادہ ہے چونکہ قلبی معاملہ جو ہوتا ہے اس کا اختیار نہیں ہوتا اس پر کوئی حکم بھی نافذ نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں اگر کوئی نانصافی کرتا ہے تو اس پر سوال ہوگا قلبی تعلق کسی کے ساتھ زیادہ محبت کا ہو تو اس پر سوال نہیں قلب جو ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے محبت بے اختیار ہوتی ہے اس پر اختیار نہیں ہوتا ہے اس سے محبت کم کرو اس سے زیادہ کرو نہیں وہ قلبی تعلق ہوتا ہے قلبی تعلق جس سے جس کے ساتھ زیادہ ہوگا اس سے اس کو محبت زیادہ ہوا کرے گی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان جھکاؤ حضرت بی بی آئیشہ کی طرف زیادہ تھا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے دن سے آزاد کرتی ہوں یعنی میرا دن نہیں چاہیے مجھے آپ متشریف لائیے بس آپ کی زوجہ رہ جاؤں بس یہی میرے لیے عزاز ہے اور یہی کافی ہے وہ دن میں حضرت بی بی آئیشہ کے لیے حوالے کر دیتی یعنی ازواج متحرات کی طبیعتیں دیکھئے یعنی ان کا سیکریفائز کس کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق شہر کے لیے کیسا سیکریفائز کرنا یہ نمونہ قواتین کے لیے صبح قیامت تک دینے والی ازواج ہے تو جو وجہات تھی یہ تو آپ نے دیکھا کہ حکمتیں حقائق تو یہ تھے اب حکمتیں کیونکہ حقائق یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نگاہ اپنی ذات کے لیے کیا اگر ذات کے لیے کرتے تو ہر ایک سے چار چار پانچ پانچ بچے رہنا تھا بی بی خدیجہ پہلی قاتون انہی سے اولاد آخری ایک ماریہ قبطیہ ان سے ایک اولاد بس ان کے علاوہ کسی اور سے درمیان میں کسی سے اولاد نہیں ہیں بی بی خدیجہ تلکبرہ سے ساری چھے اولادیں حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا حضرت عبراہیم ان کے علاوہ کسی سے زوجہ کسی زوجہ سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی اور ایک دریدہ ذہن نے یہ لکھا تھا نعوذ باللہ من ذالک اولاد نہیں ہوئی تو اس نے نعوذ باللہ من ذالک یہ لکھا کہ آپ نعوذ باللہ عمر زیادہ ہو جانی کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ اس نے کہا مگر آپ دیکھیں کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو بعد میں ہوئی چھے سن ہجری کے بعد ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کیوں دیا یہ بتلانے کے لیے کہ دریدہ ذہنوں تم یہ نہ سمجھنا کسی بھی اعتبار سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی نقص ہے دنیاوی ہر آدمی کا نقص اپنی جگہ ہوگا اگر میرا مصطفیہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے وہ پچیس سال میں بھی ہے تو اللہ نے وہی کمال عطا فرمائے ہیں آگے کی آخری احیات مبارکہ میں بھی ہے تو جسمانی طور پر روحانی طور پر قلبی طور پر ہر اعتبار سے میرا مصطفیہ جان رحمت بے مثل و بے مثال ہے اس عمر میں عام لوگوں کو کوئی اولاد نہیں ہوتی اللہ تعالی نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بیٹے آگے چلنا نہیں ہے آپ کا سلسلہ وہاں پر ختم نبوت کا آغاز ختم ہونا ہے اس کے باوجود آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا حضرت ابراہیم تاکہ یہ بتلا دے کہ میرے مصطفیہ جان رحمت کو اللہ نے ہر قسم کا اختیار عطا فرما کر کے روانہ فرمایا ہے معزز سامین کرام اولاد ہوتی تو آپ کہہ سکتے کہ یہ کوئی ضرورت نفسانی خواہش ہوگی نفسانی خواہش نہیں تھی یہ اللہ کا حکم تھا جیسا میں نے عرض کیا پہلی جو وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت ازدواج کیوں فرمائی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کیا پہلی وجہ عرب میں تو یہ ہوتا کہ جتنی زیادہ بیویاں زیادہ شان والا آدمی مانا جاتا شان والا آدمی بڑا آدمی کون جتنی زیادہ بیویاں ہیں تو آج بھی ہم اکثر بعض حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پچاس ہے ان کے سو ہے فلان فلان بڑی بات سمجھی جاتی اگر کوئی مرد حضرات میں خاص طور پر یہ ایک مزاہ کے طور پر بھی کہا جاتا رہے ہیں بھئے ان کی دوسری بیوی بھی ہے دو بیویاں مینج کر رہے ہیں اکثر آج کے دور میں بھی بڑی بات سمجھی جاتی تو اس دور میں تو دور جاہلیت میں بڑی بات مانی جاتی تو ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کو مضبوط کرنے یا تعلقات کو استوار کرنے کے لئے نکاح فرمایا جیسے آپ کا تعلق بنو حاشم سے ہے خریش کے حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق بنو تیم سے ہے بنو تیم خبیلہ حالانکہ دونوں خریش کے جو خبیلہ ہے اس سے ہی نکلے ہوئے ہیں خاندان الگ الگ ہے آپ نے دو خاندانوں کے مابین تعلقات کو اور مضبوط کیا پھر راست ابوبکر صدیق سے تعلق کو مضبوط فرمایا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ سے نکاح فرمایا وہ بنو عدی کے اور جتنے صفارتی امور تھے وہ بنو عدی کے پاس تھے صفارت جتنی تھی نا صفارتیں جو باہر کی جو امبیسیس سے جو تعلقات تھے ایک ملک سے دوسرے ملک سے تعلقات وہ بنو عدی کے ہاتھ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفظہ سے نکاح فرمایا تو جو لوگ تھے وہ لوگ جو حکمرانوں سے جن کے تعلقات تھے آنا جانا تھا ان سے صفارتی تعلقات تھے وہ تعلقات کو آپ نے مضبوط کرنے کے لئے حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح فرمایا ان کو بھی قریب کیا کیونکہ ان کو بیٹیاں نہیں دی ان کی بیٹیوں کو اپنے پاس لالیا تعلقات کو استوار کیا ادھر حضرت عثمان کو بیٹیاں دی حضرت علی کو بیٹیاں دے کر ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط فرمایا اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ نے حضرت عم حبیبہ سے نکاح فرمایا اور تاریخ گواہ ہے جس وقت آپ نے عم حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اس کے بعد ابو صفیان نے کوئی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرمائی حکمتیں دیکھیں آپ یعنی جو جنگ احضاب آخری ہوئی رڑائی جھگڑے ہوئے شکست ہو گئی وہ لوگ واپس چلے گئے ان کی حمتیں توڑ گئی اس کے بعد حضرت عم حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے جو شہر تھے جو وہاں چلے گئے تھے حبشہ وہ مرتد ہو گئے وہ مرتد ہو گئے تھے عبید اللہ بن جہاشہ غالباً وہ مرتد ہو گئے عیسائیت اختیار کر لی چونکہ عیسائیوں کا ملک تھا عیسائی بن گئے تو لہٰذا ان کا طلاق ہو گیا وہ وہاں سے نکل کر کے یہاں پر تشریف لائی نکاح تو انہوں نے کیا نجاشی نے کیا اس کے بعد جب یہاں تشریف لے آئی لے کے آنے کے بعد یہاں پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تو معزز سامنین اکرام جو حکمتیں ہیں جو مسلحتیں ہیں جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما کر کے وہ سارے لوگوں کو عرب جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا جن کے دل جدا تھے جن کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف نکلتی ان ساری تلواروں کو آپ نے نیام میں رکھوا دیا ایک تو اسلام کو مضبوط فرمایا جزیر عرب میں جو قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے اب کیا آپ کس بنیاد پر لڑیں گے قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ تعلق رشتہ بن گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں قرائش بھی ہے اور بنو امیہ کی ہے وہ حضرت ام حبیبہ بنو امیہ کی ہے بنو امیہ میں اور حضرت حاشی میں امیہ میں اور حاشی میں دونوں میں لڑائی جھگڑے رہے سالوں سال رہے وہ لڑائی جھگڑے بعد میں بھی ہم دیکھنے میں ملتے ہیں قاندانی جھگڑے جو تعلقات جو پیچیدہ ہوتے تھے بعد میں بھی نظر آتے ہیں پہلے بھی نظر آتے ہیں مگر ان تعلقات کو حبیب اداور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجہ فرما دیا ایک پلیٹ فارم پر دونوں کو بٹھا دیا جس مقام پر عائشہ صدقہ بیٹھتی ہیں اسی مقام پر آپ نے امیہ حبیبہ کو بھی بٹھا دیا یہ قریشی ہے یہ عموی ہے دونوں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں دونوں ایک حرم مبارک میں ہیں ایک ہی ساتھ کھا پی رہی ہیں ایک ساتھ سفر ہو رہا ہے ایک ہی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں شامل ہے آپ نے صرف ازواج کی کسرت نہیں فرمائی ازواج کے دریئے سے لوگوں کے دلوں کو جھو دیا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہے یقی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہی یہ مردوں کی شمشیریں جو دلوں کو فتح کر لے اصل فاتح وہی ہے تلواروں کا فتح کرنے والا کچھ وقفے کے لیے فاتح رہ سکتا ہے جب دوسرا اس سے طاقتور آتا ہے تو اس کو گرا دیا کرتا ہے اس کو ناکام کر دیا کرتا ہے اگر جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے صدیان اس کی ہو جاتی ہے عوام اس کی ہو جایا کرتی ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں سے نہیں بلکہ دل کو فتح کرنے والی تلوار کو اختیار فرمایا ہے اس سے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حضرت امہ حبیبہ سے فرمایا ادھر حضرت امہ میمونہ سے نکاح فرمایا بنو مستلیق جو خبیلہ ہے وہ بلکل مختلف ہے ان سے آپ نے نکاح فرما کر کے ان کو واپس لائیا وہ قبیلوں کی بنو حاشم سے سالوں کی لڑائی جھگڑے تھے سالوں کی لڑائی جھگڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں سارے قبیلے کے جھگڑوں کو ختم فرما دیا پھر دوسری چیز آپ نے قوم سے ہٹ کر کے قوم سے ہٹ کر کے حضرت امہ میمونہ ہے ادھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ایک یہودی کی بیٹی ہے یہودی سردار کی بیٹی ان سے نکاح فرمایا یہودی اس کے بعد آپ اپنی خاموشی کے ساتھ کرنے لگے مگر ظاہری طور پر لڑائی جھگڑوں کے لئے یہودی نہیں آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرِ نمہ عرب میں امن و آمان خائم کرنے کے لئے نکاح فرمائے آپ کو یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے امت کو کیوں نہیں اجازت نہیں آپ نے خود فرمایا ہے گیارہ امت کو چار کے لئے محدود کیوں فرما دیا محضرت سامین اکرام ایک قدرتِ خداوندی کا قانون ہے ابتدا سے خواتین کم رہی ہے مرد زیادہ ہے سوری خواتین زیادہ ہیں مرد کم ہیں ہمیشہ سے رہا ہے اگر ایک آدمی کو سو کی اجازت دے دی جائے دس کی اجازت دے دی جائے تو بڑا جو مالدار ہے انہیں تو دس کر لے گا آرام سے پال لے گا بھی رکھ لے گا بھی جو کرنا ہے کرے گا غریب کو نہیں ملے گی غریب آدمی جو ہوگا وہ محروم رہ جایا کرے گا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کی مغدار کو رکھ دیا تاکہ بیلنس بھی رہے غریب کو بھی اجازت ملے ہر غریب چاہے گی کہ وہ امیر کے پاس جائے غریب کا کیا ہوتا برائی پھیلتی گندگی عام ہوتی معاشرہ خراب ہوتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق کے لیے بھی ان کے لیے بھی حصہ اس امت محمدیہ میں عطا فرمایا ایک تو وجہ یہ ہو گئی آپ نے تعلقات کو اسلوار کرنے کے لیے دوسری چیز جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور کی جو بندشے تھی جو غلط رسم و رواج تھے ان کا خاتمہ فرمایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا پہلا پہلی رسم و رواج جو توڑی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا حضرت بیوی عائشہ سے نکاح فرمایا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں بھائی ہے کے نام سے مشہور تھے بھائی کہا جاتا تھا ایک دوسرے کو تو عرب میں یہ دستور تھا کہ بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں سمجھا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا جب رشتہ بھیجا تو حضرت ابو بکر نے خود فرمایا یا رسول اللہ آپ میری بیٹی سے کیسے نکاح کرتے ہیں وہ تو آپ کی بھائی کی بیٹی ہے آپ کی بتیجی ہے آپ نے فرمایا کہ حقیقی بھائی نہیں ہو تم حقیقی بھائی کی بیٹی سے رشتہ حرام ہے اور مو بولی یا پھر مجازی جو رشتے ہوتے ہیں بھائیوں کے ان سے رشتوں میں کوئی فرق نے پڑتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ نے اس مد کو اس رسم کو قاتمہ فرمایا دوسری چیز آپ دیکھیں کہ آج بھی میں نے ہمارے جو حباب جو آندرہ پردیش وغیرہ میرائل سیما وغیرہ کی طرف رہتے ہیں گڑڈور وغیرہ ان کے پاس آج بھی یہ بات ہے کیا کہ خلیری بہن سے پھوپیری بہن سے نہیں پھوپیری بہن اور چچیری بہن سے شادی نہیں کرتے لو وہ کہتے ہیں پھوپیری بہن بھی بور رہے ہیں آپ شادی بھی کر رہے ہیں دونوں کا بلڈ ریلیشن ایک ہے نہیں کرنا ان کے پاس یہ آج بھی یہ عام ہیں کیونکہ وہ ہندو ماحول کا اثر زیادہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچیری پھوپیری بہن سے نکاح فرمایا حضرت زینب سے اسمت کا بھی خاتمہ فرما دیا کہ جو سگی بہن ہوگی یا پھر اپنے سگی بہن ہے یا بیٹی سالی وغیرہ ایسے رشتے ہیں جن کو اسلام نے منع کیا اس کے علاوہ سب سے نکاح جائز ہے اس قاتمے کے رسم کے خاتمے آپ نے ایک ایسی بنیاد رکھی صبح خیامت تک اس رسم کا خاتمہ کر دیا تیسرا جو خاتمہ آپ نے فرمایا کہ عرب میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ اپنی بیٹے کی بیوی جائز نہیں ہے خسر پر آج بھی ہے یہ اسلام میں آج بھی ہے کہ بہو کا خسر کا رشتہ دائمی رشتہ ہے حرومت والا اور ساس اور دامت کا رشتہ بھی دائمی حرومت والا رشتہ ہے یعنی بیٹی بھی مر جائے تبیہ آپ ساس سے نکاح نہیں کر سکتے بیٹا مر جائے یا طلاق ہو جائے تو سسر بہو سے نکاح نہیں کر سکتا جیسے مثال کے طور پر سالی کا رشتہ ہے وقتی طور پر حرام ہے بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ نکاح کر سکتا ہے دیور کا بھابی کا وہ رشتہ بعد میں ہو سکتا ہے دیور کا آجیٹ کا یہ رشتے ہو سکتے ہیں مگر ساس کا داماد کا سسرے کا اور بہو کا یہ دائمی حرمت والے رشتے ہیں تو اس دور میں مو بولے بیٹے کو بھی یہی رشتہ سمجھا جاتا تھا معاملہ یہی ہوتا وہ یہ سمجھتے کہ بھابی جس طرح سگے بہو کا معاملہ ہے مو بولے داماد بہو کا بھی وہی معاملہ ہے وہی سمجھتے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا مساوات کو ختم کرنے کے لیے یعنی تم بڑے میں چھوٹا تم مالدار میں غریم تم بڑے تم خاندان والے تم بے خاندان والے یہ جو مساوات ہے یہ جو فیلنگ سے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید جو غلام مانے جاتے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کیا خاندان والی خاتون ہیں مالدار ہیں نکاح ہو گیا نہیں نبنے لگی مسائل ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آ کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی برہی ہیں ہم علاہدہ ہونا چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جاری رکھو آپ نے تو ان کو محلت دی فرمایا کہ نکاح کو جاری رکھے سمجھ بوچ کے ذریعے سے سمجھانے کیا آپ نے کوشش کی اس کے بعد حد تل امکان اور آخر نکاح میں دونوں میں جدائی پڑ گئی جدائی ہو گئی حضرت بی بی زینب میں اور حضرت زید رضی اللہ عنہ میں جب یہ نکاح میں جدائی ہو گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی طرف سے نہیں اللہ عز و جل کے حکم سے آپ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا ایک کی وقت میں بتلا دیا کہ پھوپیری بہن سے نکاح کرنا جائز دوسرا جو مد تھا جو رسم و رواج غلط پائی جاتی تھی کہ مو بولا بیٹا بھی سگے بیٹے کی طرح ہے اس کی بیوی بھی سگی بہو کی طرح ہے اس کا بھی پروپٹی میں حصہ یہ ساری چیزوں کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لئے آپ نے نکاح فرمایا آپ کا کوئی ایک نکاح ایسا نہیں ہے جو آپ حکمت اور مسلحت سے خالی نظر نہیں آتا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرات حضرت امی سودا سے کیوں نکاح فرمایا کیوں تیسری وجہ دوسری وجہ تو رسم و رواج کا خاتمہ تیسری وجہ آپ نے اچھا تیسری اہم وجہ یہ ہے علم دین کے پھیلانے کے لئے سب سے اہم وجہ ہے آپ نے علم دین پھیلانے کے لئے اور اسلام پھیلانے دونوں وجوہات کو میں ملا دے رہا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بنو مستلق سے نکاح فرماتے سارا بنو مستلق آپ کا یا تو ایمان لے آتا اسی وقت خبیلہ سارے کا سارا نہیں بھی لاتا تو ان کی تلواریں میان میں چلے جاتی کیسے لڑے ہم ان سے جن کے گھر میں ہماری بیٹی خبیلے کی بیٹی ہم ان سے کیسے جنگ و جیدال کرے وہ اسلام لے آتے یا پھر ٹیکس دینے کے لئے جزیہ دینے کے لئے تیار ہو جاتے دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پھیلانے کی فرمائی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیاء کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیاء کے اعتباس اس قدر باہیا تھے اس قدر باشرم تھے شرم و حیاء کے سرچشمہ تھے اور آپ سرطاپہ شرم و حیاء تھے اس سے بھی زیادہ کہ ایک جوان کماری لڑکی اپنے آپ کو اپنے کمرے کے اندر اپنے پرائیویٹ اپارٹمنٹ اور روم کے اندر اپنے آپ کو بند رکھنا چاہتی ہے اس سے زیادہ شرم و حیاء کے پیکر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گندی بات کوئی غلط بات آپ کی زبان مقدس سے کبھی نہیں نکلتی کوئی ایسیہ لفظ بھی بیان نہیں ہوتا جو شرم و حیاء کے یعنی دائرے کے باہر جاتا ہوا بھی لفظ آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے باہیاء ہے اتنے باشرم ہیں باہیاء والے حالانکہ انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو باہیاء مانا جاتا آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حضرت موسیٰ تم سب میں جماعت انبیاء میں شرم و حیاء کے حامل ہے وہ جب بھی غسل کرتے تو پورے مکمل لباس کے ساتھ غسل کیا کرتے حالانکہ اس دور کا طریقہ کیا تھا سارے برہنہ ہو جاتے طلاب پر جا کر نہایا کریں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کپڑے پہن کرنا رہے ہیں تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ نعوذب اللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کمی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ وسلم میں اس وجہ سے وہ کپڑا پہن کرنا رہے ہیں حالانکہ انبیاء کرام تو شرم و حیاء کے پابند ہوتے ہیں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کا ذہن و گمان دور کرنے کے لئے ذہن و گمان سے یہ مسئلہ دور کرنے کے لئے ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ نبی کریم کوئی نبی میں کوئی کمی خامی ہو جائے تو ایک مرتبہ وہ اپنے کپڑے پتھر پر کوئی نہیں تھے پتھر پر رکھ کر کے برہنہ آگئے اور نہاں کا جب نکلے تو پتھر چلنے لگا آپ اس کے پیشے دوڑ رہی ہیں یہاں تک کے جو لوگ تھے کچھ وہ انہوں نے دیکھ لیا اور یہ یقین ہو گیا کہ کوئی کمی نہیں ہے بلکہ شرم و حیاء کے باعث آپ نے ایسا عمل فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ باہیا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خواتین کے جو مسائل آتے اب وہ آ کر پوچھتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر آپ نے بیان بھی فرمائے ہیں آپ نے کئی مرتبہ بیان بھی فرمائے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیان نہیں فرمائے بیان بھی فرمائے ہیں اگر اور کچھ ڈیٹیل کے مسائل ہیں جو خواتین خود آ کر پوچھنے میں شرم و حیاء کرتی آپ نے زیادہ ازواج فرمائی وہ ازواج کے پاس خواتین آتی پوچھتی یہ مسئلہ باریکی کا کیا ہے اب بیوی شوہر کے سامنے بے تکلف ہوا کرتی ہے وہ آ کر پوچھ لیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا جواب کیا ہے آپ ان کو مرحمت فرما دیتے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے دینی مسائل پھیل رہے ہیں جتنے خواتین کے مسائل اور احادث بیوی عائشہ سے ملے گی اتنے کسی اور سے نہیں نظر آئے گی تو یہ ایک تیسری کہلیں ہیں چوتی وجہ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے پھیلانے کے لیے فرمایا پانچوی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تعلیف قلب کے لیے یعنی ایسی خواتین جن کے شوہر دین کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیئے حضرت حفظہ کے شوہر ہے جنگ میں شہید ہو گئے ہیں مارے گئے جنگ بدر میں اور اس کے بعد وہ تنہا ہو گئی بیوہ ہو گئی آپ نے ان کی اس بیوگی کے ان کے غم کو دور کرنے کے لیے اور جو ان کے شوہر نے دین کے لیے قربانی دی ہے ان کو فیلیسیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو اس کی قربانی کا بدلہ اس دنیا میں عطا فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں اور اپنی ازواج میں شامل فرمایا پھر حضرت امہ سودا ہے وہ بڑی عمروالی خاتون ہیں ان کے شوہر کا انتخال ہو گیا انتخال ہو گیا بڑی وہ غمزدہ رہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا حضرت امہ حبیبہ ان کے شوہر چھوڑ دیئے دین سے بھی چلے گئے شوہر بیوی کو بھی چھوڑ دیا حبشہ جا کر کے اب وہ ان کو دوہرہ دکھ ہے دوہرہ غم ہے کیا کہ میرا شوہر بھی گیا میرا شوہر بیوان بھی ہو گیا ساتھی ساتھ میرا شوہر بھی چلا گیا وہ دونوں غموں میں ڈوبی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں غموں کا مدعویٰ فرما دیا آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی غم کیون سا غم ہوگا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بن گئی ہے یا نساء النبی لستنک احد من النساء کا خطاب مل گیا ہے یعنی مصطفیٰ کی ازواج وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے ان کو عام عورتوں کے زمرے سے ہٹا دیا گیا غربت ہے پریشانی ہے بھوک ہے افلاس ہے سب کچھ ہے مگر وہ عام خواتین کی طرح نہیں ہے اس دنیا میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آنے والی دنیا میں بھی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہے تو معزز سامنین اکرام حبیب اداور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح مختلف فرمائے ہیں اس کی حکمتیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حد بتائی گئے یا آپ اتنے ہی نکاح فرما سکتے نہیں جتنے چاہے فرمائے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات کہی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طلاف نہیں دیں گے کسی کو چھوڑنا بھی نہیں ہے جن کو لے لیا بس رکھ لیا ہم ان کو الہہ دا نہیں کرنا ہے یعنی آپ کی حرمت میں رہنے کے بعد اور ان کو پاک باس کیسے فرما دیا فرمایا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہا ہے نبی جو ہے تمہاری جانوں سے قریب ہے اور ان کی کل ازواج تمہاری مائیں ہیں مائیں ہیں یعنی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے بھئی دنیا کا دستور ہے کوئی آدمی کا شہر کا انتخال ہو جائے چار مہینے دس دن رکھنے کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے طلاق ہو جائے تین مہینے دس دن کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں مگر فرمایا کہ نہیں حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا جو نکاح ہو گیا تم اس دنیا میں بھی حبیب پاک کی حرم مبارک میں ہو حبیب پاک کی وسال کے بعد بھی حرم مبارک میں ہو قیامت میں بھی تم حرم مبارک میں ہو یہ اس سے ایک ہی بات واضح ہوتی ہے وہ کیا کہ جو آدمی مر جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے وفات پا جاتا ہے اس کی بیوی بیوہ بنتی ہے عدت ہوتی ہے اس کے بعد وہ دوسرے کے لیے جائز ہو جاتی ہے پتا چلا جس طرح حبیب پاک دنیا میں تھے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی بقید حیات ہے آپ کی حیات النبی باقی ہے اسی لیے تو آپ کی ازواج بھی آج بھی زوجہ ہے ہماری مائیں وہ اسی لیے ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہیات ہیں صبح قیامت تک یہی معاملہ جاری وہ ساری رہنے والا ہے اعتراض بڑے کرتے ہیں کم عمری میں کیوں فرمایا کیوں کم عمری میں فرمایا معزز سامین اکرام اس لیے فرمایا حالانکہ کوئی اگر آپ ذاتی خواہش ہوتی ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے آ کر کہ انہوں نے ایک ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر لے آئی اور لاکر کے دیا دیکھ کر کہ فرمایا یہ آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہے میں نے کھولا تو کیا دیکھا کہ اس میں بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر تھی فرمایا یہ آپ کی زوجہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے تو اب زوجہ بنا دیا گیا اب انہی پر عمل کرنا ہے یعنی سہادی نکاح فرمانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر نکاح فرمایا وہی اللہ کا وہی حکم بعض کرسٹن حضرات کہتے اعتراض کرتے ہیں کہ بی بی آئیشہ سے نکاح فرمایا کم عمری میں تو میں نے جواب دیا میں نے کہا کہ بھئی اسی کم عمری میں بی بی آئیشہ سے نکاح فرمایا اسی خدا کے حکم پر جس خدا نے حضرت بی بی مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ کو بن شہر کے اولاد عطا فرمائی جب ان کو اولاد عطا فرمائی تو وہ جائز ہے بن اولاد کے بن شہر کے بن نکاح کے ان کو اولاد ہو جائے حالانکہ سوسائٹی اور کمیونٹی میں اچھی بات نہیں مانی جاتی اس کے باوجود وہ جائز ہے اور جس خدا نے ان کو اولاد دی اسی خدا نے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے نکاح کے لیے کہا وہ کیوں فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک پچاس سے زائد ہے تاکہ عمر آپ کی کم ہے تاکہ وہ عرصے میں بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ علم دین سیکھ لے دین کا علم اسلام کو سیکھ لے اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کموں بیش چالیس پچاس سال پینتالیس سال تک آپ نے لوگوں کی تبلیغ دین حنیف کے لیے اور شرعی مسائل بیان کرنے کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ ان کے شاگرد ہیں آخری ایک مثال دیکھ کر کہ اپنی گفتہ کو ختم کر دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا حدیث پاک مخل فرمائی من قول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا حضرت ابی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی صحابی نے ذکر کیا کہ حضرت ابو حریرہ ایسا فرما رہے آپ نے فرمایا ابو حریرہ نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے کون ابو حریرہ 5,374 احادیث جس نے نقل فرمائی ہے سب سے زیادہ احادیث صحابہ کرام میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے محدث ہے صحابہ میں انہوں نے مجھے غلط کہا چلو میں بھی ایک بیٹھ آج کل ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے علماء اکرام میں ایک نے کوئی بات کہہ دی تو دوسرے نے تشدد میں آ کر کہ اپنا ویڈیو ریکارڈ کروا دی مسائل شروع وہاں سے لڑائی جگڑے ان کے لوگ ٹکرا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ نے کہا فور ہی حضرت بی بی عائشہ کے در پر حاضر ہو گئے عرض کرنے لگے مجان کیا آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ حدیث نہیں سمجھی آپ نے فرمایا ہاں ابو حریرہ آپ نے یہ حدیث نہیں سمجھی حضرت بی بی عائشہ نے پوچھا حضرت ابو حریرہ نے پوچھا آپ بتلائیے کیا ہے اس کا مطلب آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے یعنی جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور اسی کے مطابق عمل کرے وہ جنت میں جائے گا حضرت ابو حریرہ نے شکریہ آدھا کر کر کے واپس گئے ابو حریرہ کو وہ حدیث سمجھانے والی کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہے آپ نے اس لیے کم عمری میں نکاح فرمایا تاکہ سارے علوم ان کا منتقل کر دے وہ حافظ قرآن بھی تھی محدث بھی تھی وہ فقی بھی تھی وہ ڈاکٹر بھی تھی ڈاکٹر بھی تھی وہ حضرت بی بی عائشہ ڈاکٹر تھی اس دور کی لیڈی ڈاکٹر کہہ لیں آپ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عطبہ آتے حکمہ آتے آپ فرماتے اے عائشہ ان سے طرح سیکھ لو اس مرز کا کیا علاج ہے اس مرز کا کیا علاج ہے وہ مرز کے علاج سکھا دیا کرتے اس کے لیے کیا دوائز اختیار کرنی چاہیے اور مدینہ پاک کے باہر ایک چھوٹا سا کلینک ہوا کرتا وہاں پر خواتین کی ڈیلیوریز ہوا کرتی اس میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک رہا کرتی تھی تو یہ سارے علوم کا مستر اور منبع مجتہد تھی اپنے دور کی مجتہد حافظہ ہے فقیحہ ہے محدثہ ہے ڈاکٹر ہے ہر ظاہری باتیں سارے علاج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے وقفے میں ان کے اندر منتقل فرما دیئے تاکہ میرے بعد زیادہ وقفے تک لوگوں کے خاص طور پر خواتین کے مسائل کو وہ حل کر سکے بہرحال کہنے کے لیے بہت ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کے اللہ تعالی ہمیں صحیح علم سیکھنے اور جو دوسرے حضرات اعتراض متریزین ہیں ان کے اعتراضات جواب دینے اور ان تک حق بات پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو خبول فرما کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما اے باری تعالی ہمیں ازواج متحرات کے صدق و تفیل ہمیں دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سے سرفرازیاں اتا فرما وصل اللہ تعالی وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین والحمدللہ رب العالمين